سیکٹری پنجاب کی میڈیا کو بریفنگ بریفنگ میں زشاند حشد گرد قرار دے دیا گیا بریفنگ کے مطابق آپریشن کا طریقہ کار غلط تھا جس کے وجہ سے معصوم لوگوں کی جان گئی سی ٹی ٹی کو پتہ نہیں تھا کہ گاڑی میں خلیل اور اس کی فیملی ہے سوالے سے مزید افصالات جانیں گے چیف ریپورٹر لاہور نیوز مجاہد شیخ حبار صد موجود ہیں مجاہد شیخ آگاہ کیجئے گا مزید کیا بتایا گیا ہے آدھے کے ذو کل جو وزیر قانون ہیں راجہ بشارت انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ میڈیا کو جو آن کیمرہ بریفنگ ہے سانیہ سائی وال کے حال والے سے وہ دی جائے گی لیکن آن کیمرہ بریفنگ تو نہ ہو سکی لیکن اڈیشنل چیف سیکٹری پنجاب جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دی اور اس موقع پر صبحی وزیر اطلاعات و نشریات فیاضل اتن چوہان جو ہیں وہ بھی موجود تھے اور ایشنل چیف سیکٹری پنجاب کی جو بریفنگ تھی اس میں زیشان کو تیشتگرد کرا دیا گیا اور اس میں اس بات کا بھی اطراف کیا چیف سیکٹری پنجاب نے کہ آپریشن کا طریقہ کار غلط تھا جس کی وجہ سے معصوم لوگوں کی جان گئی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ زیشان کے بارے میں جو معلومات حاصل کی گئیں اس کے مرنے کے بعد ملی جیسے کہ اس کا موبائل فون تھا اس میں سے جو تصاویر حاصل کی گئیں وہ دائش سے تعلق رکھنے والے جو تیشتگرد میں مارے گئے تھے ان کے ساتھ اس کی تصاویر بھی تھی دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ زیشان کو پہلی دفعہ سائی وال میں تیرہ جنوری کو دیکھا گیا تھا اور دائشتگردی کی کاروائی میں استعمال ہونے والی ایک سفید رنگ کی ہونڈا گاڑی جو تھی وہ زیشان کے گھر کے پاس دیکھی گئی تھی اس کے بھی شواہد جو ہیں وہ دکھائے گئے اس کی تصاویر جو سیف سٹی پروجیکٹ کے ذریعے انہوں نے حاصل کی تھی وہ بھی دکھائی گئی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ زیشان کے موبائل سے جو حساس ادارے کے ایک آفیسر کو مارنے کی تصویر جو دائشتگرد اسے مار رہے ہیں اس کی تصویر جو ہے وہ بھی ملی اور نیشنل چیف سیکرٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب کی جانب سے جو جاری کی گئی پریس لیس تھی اس سے افغانستان پہنچایا گیا اور لاہور میں جو زیشان کے گھر میں موجود دائشتگرد سے اس کے ذریعے اطلاع دی گئی اور وہ بھی جو ہے موبائل پر اس کے جو کلپس سے وہ بھی دکھائے گئے اور یہ بھی بتایا گیا کہ افغانستان سے زیشان کے گھر پھیرنے والے جو دائشتگرد تھے انہیں جب پیغام ملا تو وہ یہاں سے نکلے اور انہیں گجرا والا منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی تھی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ زیشان کی گاڑی کے بارے میں سی ٹی ڈی کو یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ خلیل کی اور اور اس کی فیملی اس گاڑی میں موجود ہے جو سائی وال کی طرف ٹریول کر رہی ہے زیشان کے بارے میں جو موبائل پر سے دائشتگردوں کے ساتھ تصاویر ملی ہیں وہ بھی دکھائی گئی میڈیا کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے ایڈشنل چیف سیکرٹری نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ زیشان کا تعلق تائش سے تھا اور پاکستان میں موجود جو تائش کے رکن ہیں ان کے ساتھ اس کا مکمل تعلق جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اور ایڈشنل بہت شکریہ آپ کا مجاہد یہ